فقام علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ فقال صدق تیار عثمان حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے اللہ کے معبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے مہمان آجائے میرے گھر میں تجھی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخان پہ رکھ دوں میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی سفیں اُلٹ کے رکھ دوں اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چائز ہے اور میرا ذوق ہے علی کے روزے خجور کا دانہ پانی پی کر شہری کر لی اور پھر نان جمی سے افتاری کر لی ہماری شہرییں اور ہماری افتاریاں اللہ اکبر شہری اتنی بھرپور کے افتاری تک کھانے کو کچھ جی نہ چاہے پھر افتاری اتنی بھرپور کے شہری تک کچھ طلب ہی نہ رہے اللہ قبول فرما لے رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ اگر آپ باڈی کلوگ ہو جائے روح میں طاقت آ جائے ہم رمضان میں بھی جسم کو فالتے ہیں باڈی پلتی ہے ہمارے ہمارے ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی افتاری کا یہ عالم ہے افتاری تیار ہو رہی ہے نان جمی تیار ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں افتاری کا وقت قریب آ گیا ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھیے باہر دستک ہوئی انبنس ربی مسافر ہوں سوالی کی آواز آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزن حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمائے جاؤ لختے جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ میں پانی پی کر افتاری کر سکتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی لے لی عرض کیا باہر دور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں فرمایا سبحان اللہ اس میں اجازت کی کونسی بات ہے شہید اکربلا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈالی تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جامعے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گوہد میں سیکھے تھے انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں میں بھی محمد کا خون ہوں پانی سے افتاری کرلوں گی چار روٹیاں لے جانے لگے حضرت عسل سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضا خادمہ اور قلید ترب اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہیں راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہیں اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہیں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ اِزْجَا جِبْرَيْل یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبرایل امین آلے فَقَالَ اَرْسَلَنَي اللَّهُ تَعْلَىٰ لَمَّا سَمِنَ مَقَالَتَكُمْ اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا اللہ نے مجھے عرض سے بھیج آئے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں نہیں